ان کا قبلہ بیت المامور شریف ہے بیت المامور اور کعبہ شریف بالکل آمنے سامنے ہے بالفرض اگر بیت المامور سے کوئی چیز گرائی جائے تو کعبہ کی چھک پر آ کر وہ چیز گرے گی زمین والوں کا قبلہ کعبہ شریف اور آسمان والوں کا قبلہ کیا ہے زور سے بلو بیت المامور شریف نبی فرماتے کہ حضرت جبریل پہلے مجھ کو لے کر بیت المامور پہنچے جیسے بیت المامور پہنچے تو پھر کیا ہوا وہاں مجھ کو شرمت کا پیانہ پیش کیا گیا ادھر دیکھیں نبی فرماتے تین طرح کا شرمت کا پیانہ تھا ایک دودھ کا پیانہ ایک شنتی شراب کا پیانہ اور ایک شہد کا پیانہ نبی فرماتے ہے کہ فخترت اللبنا میں نے دودھ کو پسند کیا جیسے دودھ کو پسند کیا جبریل طلب گئے اور کہنے لگے ہی الفطرتو انت علیہ و امتو کا یہ اللہ کے نبی یہی وہ فطرت سلیمہ ہے جس پر آپ ہوں گے آپ کی امت ہوگی مطلب یہ ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دودھ تناش کرتا ہے دھوڑ سے بولو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دودھ تناش کرتا ہے آپ نے دودھ پی کر کے اپنی امت کو اللہ مدرسے کے بارے میں بھی کچھ بولنا باپ بتا یہ آخری میں حضرت نے ٹائم دیا ایک تو میں جلدی ہی بولنا ہوں میراز شریف کا موضوع بہت لمبا ہے لیکن اختصار آخری مجمع میری طرف دیکھئے بہرحال میری طرف دیکھئے سرکار سے جبرین نے کہا سرکار یہی وہ فطرتِ سلیمہ ہے جس پر آپ ہوں گے آپ کی امت ہوگی مطلب یہ ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور دودھ تناش کرتا ہے ایسے ہی آپ ہی امت جب پیدا ہوگی تو فطرتِ اسلام پر پیدا ہوگی فطرتِ اسلام پر پیدا ہوگی آپ کی امت کی فطرت میں آپ کا دین داخل ہوگا اب تیسرا ٹکڑا جتی سے سن لیجئے تقریر ختم تاکہ مدرسے کا کچھ معاملہ بھی ہے اجازت ہے تو بابو لوگ سارا مجمع دس منٹ کی بات ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور فور سے بولو سبحان اللہ اور فور سے بولو سبحان اللہ مانشاء اللہ غور سے سن لو بخانی شریف جلد اول بخانی شریف جلد اول بابو الفل میراج سفا نمبر پانس سو پانس سو پچانس کی حدیث سنو سمہ فورزت علیہ السلام سمہ فور پھر میرے میں تیسرا ٹکڑا بھی رکھ کر سناؤں گا پہلے وہ ٹکڑا سنیے کہ میرے سرکار صدرت المنتحہ سے کتنا آگے پہے جبریل نے تو صدرت المنتحہ پہ میرے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا میرے نبی کا ساتھ صدرت المنتحہ پہ چھوڑ دیا جبریل نے کہا سرکار آپ آگے پڑھیں اب میری مجال نہیں میں آگے پڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل کے خاک ہو جائیں گے آپ آگے پڑھیں تو اب سرکار وہاں سے آگے گئے کتنا آگے پڑھیں وہ حدیث بھی سن لیجئے اجازت ہے کیا اللہ ایک پرچی ادھر سے کے چندہ ایک پرچی ادھر سے اب آپ بتا یہ تقریر کے درمیان یہ سب پرچی نہیں جب ایک مرتبہ حضرت نے کہہ دیا تو میں سمجھ گیا ایک تو آپ نے تین بجے ٹائم دے کر کے مجھ کو اُلجھا دیا ارے بولو اُلجھا دیا تو میں اُلجھ کر کے بولنا ہوں کہ کہیں لوگوں پر میری تقریر بوجھ نہ بن جائے بہرحال آپ پرداش کریں وہ حدیث سنیے کہ میرے سرکار سیدھرہ سے کتنا آگے بڑھے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سبتلو سبحان اللہ ماشاء اللہ ادھر دیکھو مشکان شریف جلد اول مام المساجب صفحہ نمبر انہتر سبتر کی حدیث سنو ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عن حقان قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رائی تو ربی عز و جلہ فی احسن سورت فوزا کفہو بینا کتفیہ فوزا جتو بردہ بینا سدیئیہ فعلنتو ما فی السماوات و ما فی الارض حضرت عبد الرحمن بن عائش کہتے آئے کہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جم میں میرا آج کی رات سیدھرہ سے آگے بڑھا تو اتنا آگے بڑھا اتنا آگے بڑھا کہ میں اللہ سے قریب ہو گیا اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ بلا کسی حجاب کے بلا کسی پردہ کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے رب کا دیدار کرنا شروع کر دیا رب کو دیکھنا شروع کر دیا میں رب سے قریب ہوتا گیا اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا میرے موڑھے پر رکھ دیا میرے شانے پر رکھ دیا جیسے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھا میرے شانے پر رکھا میرے موڑھے پر رکھا میرا سینہ اتنا روشن ہوا اتنا روشن ہوا کہ جو کس ساتو آسمان میں ہے جو کس ساتو زمین میں ہے سب کو میں نے جان لیا حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے قریب ہوا تو اتنا قریب ہوا کہ بلا پردہ بلا کسی ہجاب کے میں نے اپنے رب کو دیکھنا شروع کیا میں نے اپنے رب کو اتنا حسین پایا کہ اس کے حسن کا کوئی جواب نہیں ادھر دیکھیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں مثال پیش کروں سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو میں نے اپنے رب کو بلا پردہ بلا ہجاب کے ساتھ ساتھ دیکھا ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے کانڈے پر رکھ دیا جیسے کانڈے پر رکھا تو میرا سینہ روشن ہوا اتنا روشن کہ ساتو آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ساتو زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کو میں نے جان لیا ایک حدیث میں جان لیا اور دوسری حدیث میں ہے کہ جان بھی لیا پہچان بھی لیا یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شاہر میرے نبی نے اللہ کو دیکھا اب وہاں سے پلتے تو اللہ نے نبی کو تحفہ دیا کیا تحفہ دیا چار بجے ہے بھی ہے ٹائپ پانچ بجے آزار ادھر دیکھئے گھبڑائی ہے نہیں پانچ بجے لیکن پانچ بجے تک بولوں گا نہیں کیونکہ آپ کو مدرسے کا بھی خیال لکھنا ہے بابو لوگ بالکل عدب سے بیٹھے چلی بیٹھو جلدی بیٹھو تیسرا ٹکڑا سنو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ ادھر دیکھو قابل علیہ السلام سمہ فرزت علیہ السلاتو خمسین سلاتا کل یوم فرجعتو فمررتو علیہ موسیٰ فقال بما امرتا قلتو امرتو بخمسین سلاتا کل یوم فقال انی واللہ قد جربتو ناس قبلك وعنجتو بنی اسرائیلا شد المعالجا فرجے لاربک فسلو تخفیف لعمتک سور سے بولتو سبحان اللہ پت جلدی بھی تین مجھے بلوائیں گے تو کلج کے بولوں گا جلدی جلدی بولوں گا مزاج بھی نہیں بنے گا انداز بھی بدلے گا اس لیے ماف کیجئے نا مجھ جیسے لوگوں کو بلائیے تو صحیح وقت دیجئے تاکہ گھڑا کے نہ بولیں اجازت ہے بہرحال میری طرف دیکھئے تیسرا ٹپڑا سنیے نبی فرماتے ہیں اما لوٹنے لگا تو اللہ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی کتنی فرض ہاتھ اٹھا کر بولو کتنی پچاس ادھر دیکھئے پچاس نماز میں نے چپ چاپ لے لیا قبول کر لیا قبول کر کے وہاں سے چلا پہلے آسمان پر پہنچا ساتھنے آسمان پر پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اشارہ یہ ملتا ہے کہ جس انداز سے گئے اسی انداز سے پلٹے جب ساتھنے آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے خوب دعائیں دی مگر کچھ پوچھا نہیں کہ کیا ملا کیا نہیں ملا لیکن جب چھٹوے آسمان پر پلٹے تو ادھر سے جانے میں موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اب ادھر سے آئے تو انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا تو نبی نے مسکرہ کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کیا ہے موسیٰ علیہ السلام جیسے سنے اچھل گئے اے اللہ کے نبی مجھ کو بہت تجربہ ہے تجربہ میں پہلے دنیا میں گیا میں نے لوگوں کو بہت آسمانیا میں نے اپنی امت کا سخت انتہار لیا میری امت انتہار میں پاس نہ کر سکی چند رکعت نماز نہ پر سکی آپ کی امت پچاس وقت کی نماز کیسے پڑے گی ابھی موقع ہے موقع چلے جائیے اللہ کی بھرگاہ میں ارز کیجئے کہ میری امت پر مہربانی کرے میری امت پر رحم فرما کرت فرما کچھ بھوج حلقہ کر دے نبی فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی اور سے سوڑیے میں اللہ کی بھارگاہ میں گیا اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں ارز کیا پروردگار میری امت کمزور ہے کچھ رحم کر دے تو رب نے فرمایا محبوب چاہ میں نے پانچ کم کر دیا واپس ہوئے پھر موسیٰ نے کہا کیا ہوا کہا حضرات پانچ کم ہو گیا پانچ نمازیں کم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے پیتھالیس بچی ہے جائیے اور کم کرائیے موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو نو مرتبہ بھیجا کہیں مرتبہ زور سے بڑو نو مرتبہ بھیجا تو نو پچھے زور سے بڑو اس حدیث میں ہے جو میں نے پیش کیا ہے پانچ مرتبہ بھیجا چار مرتبہ میں دس دس کم ہوئی اور ایک مرتبہ میں یعنی پانچنی مرتبہ میں پانچ کم ہوئی لیکن جو مشہور حدیث امیہانی والی ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کہت کتنی بار گئے زور سے بڑو نو بار کتنی نمازیں کم ہوئی بولو پیتھالیس جب پانچ پچھ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ بھی زیادہ ہے جائیے کم کرا لیجئے بڑا اچھا موقع ہے تو جانتے ہیں اب نبی نے کیا کہا پانچ مرتبہ سن لیجئے بس تقریر ختم اب نبی نے کیا کہا قانا علیہ السلام یا موسیٰ سال تو ربی حد تستہیئی تو وَلَا كِنِّي أَرْضَ وَاُسَلِّمُوا فَلَمَّا جَا بَسْتُو نَا دَمُوا نَا دِلْ اَمْزَيْتُ فَرِيزَتِي فَخَفَّفْتُ عَلِعِبَعَادِي میرے سرکار فرماتے ہیں جب پانچ نمازیں بچ گئی موسیٰ نے کہا جانے کے لیے تو میں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اپنے رب سے بہت صبح عل کیا میں نے اپنے رب سے بہت مرتبہ مانگا میرے رب نے اب پانچ کم میرے رب نے مجھ اب میرے رب نے پانچ چھوڑ دیا ہے پائٹالیس ماف کر دیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام اب میں پانچ کو قبول کر رہا ہوں پانچ پر راضی ہوں پانچ کو مان رہا ہوں پانچ کو قبول کر رہا ہوں پانچ پر راضی ہوں اب مجھ کو حیاء آ رہی ہے کہ میں اپنے رب سے پانچ میں بھی کم کراؤں اب مجھ کو ہیا رہی ہے کہ میں اپنے رب سے پانچ میں بھی کم کراؤں پانچ تو رہنے دیا جائے موسیٰ علیہ السلام سے نبی نے اتنا کہا تو رب نے ارشاد فرمایا اے مصطفیٰ میری بارگاہ میں جیسے پہلے تھا پچاس تھی ویسے اب بھی پچاس ہے میں نے تو آپ کی امت پر کرم کیا ہے آپ کی وجہ سے کم کر دیا ہے ورنہ میری بارگاہ میں جیسے پہلے پچاس تھی ویسے اب بھی پچاس ہے اے رسول اے میرے محبوب اور نبی کی امت ایک نماز پڑے تو ایک سواب دو نماز پڑے تو دو نمازوں کا سواب تین نماز پڑے تو تین نمازوں کا سواب لیکن آپ کی امت کو مقام عطا کر رہا ہوں کہ آپ کی امت پڑے گی پانچ وقت کی نماز مگر اس کو سواب پچاس کا ملے گا کتنی نمازوں کا ملے گا پچاس نمازوں کا ملے گا ادھر دیکھئے نبی فرماتے ہیں اب میں رب کی بارگاہ سے لوٹا اس شان سے لوٹا کے زنجیر بھی ہلتی رہی بس تقریر خدم زنجیر بھی ہلتی رہی مولانا افزار صاحب زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک پل میں سرِ ارش گئے آئے محمد اب ایک مزے کی بار اجازت ہے اور بولو مزے کی بار اچھے یہ بتائیے نماز کتنی فرض ہوئی اور بولو ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو تو میں نے آپ کو شروع میں ایک سوال قائم کیا تھا کہ ہم لوگ سفر میں قصر کیوں پڑھتے ہیں اور بولو سفر میں قصر کیوں پڑھتے ہیں اور جب بولو مقیم ہوتے ہیں گھر پہ ہوتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں چار پوری پڑھتے ہیں بولو مکمل نماز پڑھتے ہیں ایسا کیوں تو اس کو سمجھنے کے لیے اور یہ بھی سوال کیا تھا کہ سننوں نوافل واجبات کی تمام رکعتوں میں قراط فرض کیوں اور فرض میں صرف دو رکعتوں میں قراط کیوں فرض بولو چاروں میں کیوں نہیں یہ اس دونس سوال کا جواب اس حدیث کو سن لیں اس کے بعد آپ صلات و سلام پڑھیں گے اپنے اپنے گھر جائیں گے سارا مجمع باب لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ آشاءاللہ اور سے سن لو بخاری شریف جلد اول کتاب السلام صفحہ نمبر صفحہ نمبر اکیابن کی حدیث سنیے ففٹی ون ففٹی ون کی حدیث بخاری شریف جلد اول نماز کا بیان یعنی کتاب السلام کی حدیث سنیے صفحہ نمبر اکیابن پر حدیث ہے ففٹی ون پر حدیث ہے مطلب سنیے پہلے حدیث سنیے انا آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تیلے انہاں قالت فرض اللہ صلاتہ ہینا فرضہ رکعتین رکعتین فا اقرد صلات السفار وزیدہ فی صلات فضات الحضر آپ لوگوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہوگی آج معلوم ہو جائے اگر معلوم نہ ہو تو معلوم ہو جائے اور اگر معلوم ہو تو بولو سوا مل جائے زور سے بولو اگر معلوم ہو تو سننے کا سوا مل جائے مطلب سنیے حضرت آئیشہ کہتی ہیں نبی کی پیاری بیوی ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ جمعہ راج کی رات میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں زور سے بولو جمعہ راج کی رات میں پانچ اور نمازیں فرض کی گئیں تو قراءت کے ساتھ صرف دو دو رکعتیں فرض کی گئیں کتنی رکعتیں زور سے بولو قراءت کے ساتھ صرف دو دو رکعتیں فرض کی گئیں زوہر میں دو رکعت عصر میں دو رکت مغرم میں دو رکت عیشہ میں دو رکت فجر میں دو رکت میراج کی رات میں جب پانچوں نماز فرض کی گئی تو قراءت کے ساتھ صرف دو دو رکتیں فرض کی گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میراج کے بعد سفر کی نماز کو لوگوں کی آسانی کے لیے اصلی حالت پر چھوڑ دیا گیا مگر گھر پہ رہنے کی صورت میں مقیم ہونے کی صورت میں کچھ رکاتیں بغیر قراءت کے بڑھا دی گئیں کچھ سمجھا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میراج کی رات میں جو پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی وہ کئے رکتیں پانچوں نمازیں صرف دو دو رکتیں فرض ہوئی اور بولو زہر میں دو رکت بولو عصر میں دو رکت عصر میں دو رکت مغرم میں بھی عیشہ میں بھی فجر میں بھی لیکن حضرت عائشہ کرتی ہے کہ میراج کے بعد اللہ نے سفر والی نماز کو سفر والی نماز کو بولو اصلی حالت پر چھوڑ دیا بولو اصلی اصلی حالت کا مطلب جیسا بولو جیسی نماز فرض ہوئی میراج میں ویسے ہی چھوڑ دیا بندوں کی آسانی کے لیے مگر گھر پہ رہنے کی صورت میں کچھ رکتیں اللہ نے بعد میں بغیر قراءت کے بڑھا دیا فرض کر دیا زہر میں دو رکت بڑھا دیا بولو اصل میں دو رکت بڑھا دیا مغرم میں ایک رکت بڑھا دیا عیشہ میں دو رکت بڑھا دیا اور فجر کی نماز کو اصلی حالت پر چھوڑ دیا گیا میری طرف دیکھئے یہ حدیث میں ہے میں اپنی طرف سے نہیں بولنا ہوں تو میراج کی رات میں صرف دو دو رکتیں نماز ہر نمازیں دو دو رکتیں کر کے فرض کی گئیں قراءت کے ساتھ بعد میں سفر کی نماز کو اصلی حالت پر بندوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے ان کی آسانی کے لئے اصلی حالت پر چھوڑ دیا گیا مگار گھر پر رہنے کی صورت میں پندرہ دن اقامت کی نیت کرنے کی صورت میں بولو نماز کی کچھ رکتیں بڑھا دی گئیں رکتیں بڑھائی گئیں قراءت نہیں بڑھائی گئیں اسی لئے پہلے والی دو رکتوں میں قراءت فرض ہے بعد والی دونوں رکتوں میں قراءت فرض نہیں ہے یہ آخری بات تھی ایک اور بات سن لیجئے تقریر ختم اچھا یہ بتائیے میراج شریف سے پہلے میرے نبی اور صحابہ کون کو نماز پڑھتے تھے بولو پنج وقتہ نماز تو میراج شریف میں فرض ہوئی تو میراج شریف سے پہلے مسلمان اور صحابہ بولو میرے نبی اور صحابہ کون نماز پڑھتے تھے ادھر دیکھئے تو آپ کو شاید جانکاری میں ہو آج معلوم ہو جائے دھیان سے سڑیے میراج شریف سے پہلے میرے نبی اور صحابہ رات کی نماز تحجد پڑھا کرتے تھے رات کی نماز تحجد پڑھا کرتے تھے جو نبی پر بھی فرض تھی اور امت پر بھی فرض تھی بولو امت پر بھی تحجد کی نماز فرض تھی لیکن جب پنج وقتہ نماز فرض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تحجد کی نماز کو امت کے حق میں معاف کر دیا اور نبی کے حق میں اس کی اصلی حالت پر چھوڑ دیا نبی پر جیسے پہلے فرض تھی بعد میں بھی فرض رہی اور حیاتِ ظاہری میں جب تک دنیا میں رہے نبی پر تحجد کی نماز فرض رہی ادھر دیکھئے تو میرے نبی میراج شریف سے پہلے رات میں تحجد کی نماز پڑھا کرتے اور دن میں صوبہ کے وقت میں چاشت کی نماز اور شان کے وقت میں اسر کی نماز پڑھا کرتے ادھر دیکھئے پنج وقت نماز کے بعد تحجد کی نماز نبی پر فرض رہی امت سے معاف کر دی گئی یہ ہے صحیح واقعہ جو میں نے آگ تک پہنچایا اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سلامت رکھے نماز جیسا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا دیا عرشِ آزم پر دیا ادھر دیکھئے روزیں ہم پر فرض ہوئے زمین پر فرض کیے گئے حج ہم پر فرض کیے گئے زمین پر فرض کیے گئے لیکن اللہ نے نماز کو بولو عرشِ آزم پر بلا کر دیا اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے مسلمان نماز سے پڑھ کر دنیا میں زور سے بولو کوئی افضل عبادت نہیں ہے نماز کے بعد سب کا درجہ ہے نماز افضل عبادت ہے یہاں رہیے نماز کی فابندی کیجئے صرف بولو نام کے مسلمان مطمئنیے مسلمان اسی وقت کامیاب ہے جب اس کی مسجد آباد ہو گھر آباد ہو دل آباد ہو مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے گھر آباد ہوتا ہے قرآن کی تیرابت سے اور دل آباد رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ نماز کی بھی پابندی کرے اللہ رسول سے سچی پکی محبت کرے اور موقع مینے تو قرآن کی تلاوت بھی کرے آپس میں ملجوب کر رہے سنی بن کر رہے مسلکِ آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہے اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو نیک عمل کی توفیر رفیق ادا فرمائے میری تقریر اب ختم ہو رہی ہے لیکن جائیے نہیں ایک منٹ بیٹھو اے بچوں کو پکڑ گو اٹھاؤ اجازت ہے جدی بولو ہاتھ اٹھاؤ سارا مجمع ہاتھ اٹھاؤ